یقین جانوں میں ایک گھر میں گیا ہوں میں نے ایک معصوم بچہ دیکھا ہے اس بچے کی کوئی عمر نہیں ہوگی ہوگا پتہ نہیں چار پانچ ماہ کا یا چھے ماہ کا بچہ ہوگا میں نے معصوم بچہ دیکھا اور وہ کلماشی پڑھ رہا تھا نا 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 اللہ دی قسمیں میں تھے بے قیران ہو گیا وہ ہماری سنگرن ہے مرید نہیں ہے ہماری اور میں نے اس کو کہا پیچھے پونی ماری نظر کہ اندھی بابا جی نو دروشی بھی آندھا ہے میں آکے سنا پھیک وہ بچہ پڑھی ہوئے اللہ امام چلے آلام کہ اندھی اللہ ہوئی آندھی ہے اللہ ہوگی دی جاوے میں امام 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 اور میں آکے اٹھر جاو یہ کیا ہے یہ ماں کی تربیت ہے اطلبو الیلما من المہد اللہ علم اصل کرو ماں کی گوھ سے لے کر قبر تک یہ ماں کی تربیت ہے ماں اپنی گود میں بیٹھ کے بچوں کو ٹی وی دکھاتی ہے ماں بچے اسے جان چھڑوانے کے لیے اس کو کارٹون کے چینل دکھاتی ہے یہی بجا ہے بچے بیراروی کا شکار ہو گئے ہر وقت ہم اپنے بچوں کے سامنے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں ان کو کمپنی نہیں دیتے بچے بھی موبائل میں ہم نے ان کو کیا سے کیا گیمیں لے کے دے دی وہ مصروب ہو گئے وہ ہمیں کمپنی نہیں دیتے ہم ان کو کمپنی نہیں دیتے رہے کیا سکھایا بچوں کو یاد رکھو اگر بچوں کی آج اسلامی تربیت نہ کی دینی تربیت نہ کی کل بچوں کو نماز جنازہ نہیں آئے گا کل یہ بچے تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے موت کے بعد نہیں پڑھیں گے ارے فکر کرو اپنے بچوں کی کیا تم سے برداشت ہوگا قیامت کے دن بچوں کو کوئی جہنم میں لے کے جا رہا ہو بچوں کی قبروں پہ عذاب ہو رہا ہو برداشت ہوگا نہیں ہوگا اگر چاہتو میرے بچوں کی قبروں پہ رامتوں کا نزول ہو تو خدا کے لیے اس کو مصطفیٰ کا دین سکھا دو سکھا دو یار ان کو ارے بچوں کی صحیح صحیح تربیت کیا کرو ان کو ذکر سکھاؤ ان کو کلمہ پڑھاؤ درود و سلام سکھاؤ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو ان کو ناتیں سناو ارے گنگنانا ہے نا گانے مت گنگناؤ نا سناو آیا آیا ناتیں سناو ان کو ذکر سناو ان کے بچوں کی لا شعور کے اندر یہ چیز ڈال دو اگر ایسا کر دیا تو کامیاب ہو جاؤ گے آج کی نشخص میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیکھتا ہے ارے میرے نبی کی آمد کس لی ہوئی نبی کی آمد سے ظلمت ختم ہو گئی اندھیرے ختم ہو گئے فساد کیا جاتے رہے اے میرے نبی نے کیا نہیں عطاف کمایا ہر چیز کا کرینہ اور سلی کا سکھا دیا ہم پھر بھی اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت کرنے پر تیار رہیں نہیں تمہارے لئے رسول کی زندگی نمونہ ہے اور میرے نبی نے تمہیں کیا نہیں دیا ہر ہر زندگی کے ہر ہر شعبے میں اگر دیکھتے جاؤ تمہیں میرے نبی کا طریقہ ملتا چلا جائے گا سبحان اللہ اور پھر جہاں بیٹھو جہاں بیٹھو نبی کے چرچے کرو بہمہ بینیمت رب کا فحدث فرمایا جو نعمت میں نے تم کو مصطفیٰ کی صورت میں حبیب کی صورت میں اطا کی ہے اس کے چرچے کرو مولا کہاں کریں اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں پہناوے میں یہ تمہارا سنت کے مطابق کپڑوں کا پہننا نبی کا چرچہ کرنا ہے سنت کے مطابق لبات پہننا چرچہ کرنا ہے سنت کے مطابق جوتہ پہننا نبی کا چرچہ کرنا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا نبی کا چرچہ کرنا ہے یہ نماز کا پڑھنا نبی کا چرچہ تحجد کا پڑھنا نبی کا چرچہ یہ تیرا قیام و رکوع و سجود نبی کا چرچہ اللہ اللہ کی ضربیں نبی کا چرچہ اللہ ہو کی ضربیں نبی کا چرچہ درود و سلام کا پڑھنا نبی کا چرچہ قرآن کی تلاوت نبی کا چرچہ مہدنوں کا سجانا نبی کا چرچہ صدقے دینا نبی کا چرچہ زکاة دینا نبی کا چرچہ والدین کی خدمت نبی کا چرچہ پیار سے دیکھنا نبی کا چرچہ اللہ عطاق سبحان اللہ سبحان اللہ وامہ بے نعمت رب کا فادس جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں دی اس کے چرچے کرو چرچے کرو جہاں بیٹھو جہاں بیٹھو ذکر رسول کے بغیر نہ اٹھو جہاں بیٹھو آفس میں بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنے نبی کی بات چھیڑ دو ہائے میرے لبیدی اے گالیہ آ تجھ کو بتاؤں نبی ایسے اٹھتے اللہ رہے نبی ایسے بیٹھتے ایسے کھانا کھانا سنت ہے ایسے پینا سنت ہے جہاں بیٹھو چرچے کرو جتے بیٹھو حضور دیان گل نہ کرو جتے بیٹھو سونے دیا گل نہ